ختم ان کو ہماری واض نہیں جاری ہماری واض آرہی ہے ان کی نیٹ نیٹ پروبلم ہے نا تو ان کو واض آرہی اور ایک ماں باپ کو رسپیکٹ دینے کے لیے اور ہمیں ماں باپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے ماں باپ تو وہ ہستی ہے ہم کبھی ساری زندگی ان کا سان نہیں جھکا سکتے ہمیں پیدا کرتے ہیں ہمیں پالس کرتے ہیں ہمیں سنبھالتے ہیں اور اپنے باپ کا سان نہیں ہمیں جھکا سکتے اپنی والدہ کا نہیں جھکا سکتے والدہ جو ہے وہ راتوں میں جاتی ہے ہمیں سلاتی ہے ہمیں پالاتی ہے ساری زندگی والدہ ہماری بے شک بے بوجیس میں کوئی شک یہ بہادری ہے اور دنیا میں کیوں ہمیں پینے چاہیے ہمیں اپنے والدہ پینے چاہیے باپ کی نرازگی خدا کی نرازگی ہے اور یہ جعفر بغیرت انسان کہتا ہے بچی باگ گئی بچی نے شادی کر لی اب اس کا پیتھا چھوڑ لے دو چھوڑ دو اب اس کا گھر بس لے دو یہ کس طرح کا بغیرت انسان ہے سانہ ان کی کوئی بھاگے تو ان کو پتا چلے یہ دکھ کیا ہوتا ہے یہ تکلیف کیا ہوتا ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے پوری دنیا میں تین گناہ ایسے ہیں جو ہم جب کرتے ہیں وہ دنیا میں بھوگت کے جاتے ہیں ایک والدین کی نافرمالی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ مقافات عمل ہے یہ بھی اس دنیا میں جو جو کر رہا ہے وہ بھوگت کے جائے گا پھر اسی کے ساتھ بیٹھا ہے اس نے دیکھا ہے کہ میں وہاں دیفنڈ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بکواسے کرتے رہے تھے جو چار پانچ ایک منٹ پلیز مجھے بولنے وہ چار پانچ جو بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں صرف جعفری سے اتنا ہی پوچھ لیں گے اس جگہ پہ دعا کے جگہ پہ تمہاری بیٹھی ہوتی تو کیا تمہیں ایسے زہر کو سپ کرتے یہ سوال پوچھنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے جنہیرہ کے پاس میں جنہیرہ سے سوال نہیں ہے یہ سوال جنہیرہ سے بہت سوال نہیں ہے یہ سوال سے کی ہے اس کے آجے سے کہا ہے کیوں میری اوناس کی ہوگی میں تو ایسی تربیت ہی نہیں کروں گی وہ آگے سے یہ کہتی ہے اپنی پر سمات آنے سے میں لوگوں سے میں آئی ٹی میں ہوتا ہوں آئی ٹی دپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں کسی کمپنی میں آئی ٹی مینیجر کیوں کہ میں نے کچھ جنہوں سے ان کا کیس چل رہا ہے یقین مانے میں خود ایک باپ ہوں میں خود ایک باپ ہوں میں ہل کیا ہوں خدا ہی قسم میں ہل کیا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں میں ہل کیا ہوں میں ہل کیا ہوں جی آپ پی کہہ لیں اور یقین مانے میں نے کبھی اپنے محلے میں سوچا بھی نہیں تھا آپ یقین مانے میں اپنے گھر میں میں نے کیا ہمیں لگانا شکر دی ہم میں خود دو بیٹی کا باپ مجھے اپنے دار رہے لگتے ہیں بلکل آپ ہی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں مبین بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کی بات کا جواب دے رہی کہ عزتدار ماں باپ بیٹیوں سے نہیں درتے بیٹیوں کے نصیب سے درتے ہیں عزت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے ہم لوگ یہ نہیں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بیٹی کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک ہمیں بچی بیٹی دے ہمارا اور سرجہ بلاند کرے ہماری عزت اور زیادہ پڑے ہیں ہماری بیٹی کے آنے سے اللہ ہمیں ایسی بیٹی دے بیٹیوں کے نصیب رحمت ہوتی ہے لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں جن لوگوں نے یہ ایک کاروں پار بنایا ہوا ہے کہ لڑکوں نے لوگوں کی بچے کو کانا ہے دعا کا کیس سٹڈی کر رہا تھا اگر اس نے شادی کر لی یا لب مہریج کی جو بھی کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ باپ کو ظلیل نہ کرے میرے بانی آپ کو انشاءاللہ آپ کو دعا کراچی میں ملے گی وہ اپنے والدین کے پاس ہوگی لیکن بھائی جب یہ لوگ ایسے بچیوں کو کاروں کو کھا دو تو زفر دستی ان سے پھلواتے ہیں مار پیٹ کے ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتے ہیں وہ بچی کو بلکل اٹھ کے ساتھ رکھا وقت ہڈیوں کا تھانچہ بن گئی ہے اور میرے دے دوں گی اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب آپ سب کے ساتھ آج شیئر کریں گے کیونکہ یہ مجھے بچپن سے اس طرح سے جانتا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کے پاس پاس اور اس کی جو والدہ تھی اس کا افیر تھا میرے پاپا کے ساتھ کیونکہ میرا پاپا تھوڑا سا کلے ڈلے مائنڈ کا تھا وہ ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتا تو وہ کہتا تھا چلو ایسی یادتی ہے نا تو نگل لو نگل لو اس کو تو اس میں سے پھر یہ ایک نجیز پیدا ہوا تو بیٹا میں آپ کی بڑی یادتی ہوں تھوڑا ذرا سنبل کے تھوڑا ذرا عزت سے اترام سے اور اپنی اوقات میں رہ کے اوقات سے باہر نہیں جانا یہ نہ ہو کہ پھر کوئی دوسرا روپ تمہیں دکھانا پڑ جائے سو اس لیے پہلے اگاہ کر رہے ہیں اور ایڈی دلے تم تو اتنے انٹرویو کرو کہ جتنی تمہارے اندر برداشت کرنے کی حمت ہے یہ نہ ہو کہ میرے جیسے نے پکڑ کے جب تمہیں روڑ کے اوپر لٹایا اور ننگا کیا نا تو اوپر تجھے مارے چھتر اور ڈنڈوں کی کی جب برسات ننگا کر کے تو بناوں گی ویڈیو تو چڑھا دوں گی چینل کی اوپر اتنا کام کر جتنا تیرے اتر برداشت ہے تم شکل سے لگتا نہیں ہے کہ تم کچھ بھی برداشت کرنے والے ہو یا پھر تم برداشت کر سکتے ہو تمہاری شکل سے نہیں لگتا ٹھیک ہے نا تو اگر حمد ہے نا تو بیٹا ذرا ہم نے سامنے آؤ اور تم دونوں کو میں بتاؤں کہ ہم کیا ہیں اور آپ کیا ہیں اور تم جیسے کی ماں و بہنوں کا میں ریٹ کتنا دیتی ہوں اور ان کو کتنے کتنے میں میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے اور حقے کتنے کتنے میں دے سکتی ہوں ٹھیک ہے تمہیں نہیں پتا تم ایسا مت کرنا وہ فالسو کی بکواس کر رہے ان کو مجھے جواب دینا اور میری بات سے بلکل بھی کوئی داخل اندازی نہ کرے سمجھا گی گھر میں سے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا بلکل ان کی ماں و بہنوں کی خریدار میں بیٹھی ہوئی ہوں اگر اس نے کوئی سیل پرچیز کرنی ہے تو وہ لے کے آئے نو پرابلم کر لیں گے اس میں کونسی بات ہے یہ کوئی غلط بات اگر وہ ہمیں بول سکتا ہے کہ پانچ زار میں جائیں ان کو کوئی بھی سن لے گا تو بیٹا پانچ زار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں پانچ پانچ سو میں میں خرید ہوں گی سمجھ گے نا بڑی اچھی طرح تم سمجھ گی ہوگے ٹھیک ہے تو اتنا کر جتنی برداشت ہے برداشت سے آگے نہ نکل اور اس سے زیادہ نہ کر یہ لوگ بعد میں لتر پڑتے ہو میں بھاری نہ آئے اور تم لوگوں سے پھر برداشت نہ ہو تو جناب میں لنک دیتی ہوں جو کوئی مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں پھر آپ لوگ آج ہیں اور آپ لوگ بہت ہسر ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آئیں آپ ملکے بیٹھ کے آج ذرا ہلٹی کرتے ہیں شترول اور ذرا تھوڑی سی کرتے ہیں آج سیل پر چیزن تھوڑی سی خریدداری کرتے ہیں جھیک ہے ان لوگوں سے جو کہ میرے آگے کچھ سیل کرنا چاہتے ہیں کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ بچارے ایسے ہی رہے کہ میں نے خریدہ نہیں ہے تو لنک دیتی ماں جو ساتھ بیٹھی ہوتی یہ ڈائیسو والی ٹیکسی اس کی شکل دیکھو اور اس کی عقل دیکھو اور اس کی باتیں دیکھو اور اس کا کام دیکھو اور ان بغیرتوں کا کام دیکھو اپنی ماں کے چینل میں بولنے کی مد نہیں رہی میرے خیال میں تو آگے وہ ایڈی دلے کے ساتھ چلے گئے وہ ٹھیک ہے نا بغیرت کہیں کہ ابھی جی یہاں پہ میرے ایک بھائی نے مجھے جوائن تار لیتی ہے کیا السلام علیکم السلام علیکم سیسٹر کیسے ہیں ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ میں یہ کہتا تھا وہ پیجے جافی صاحب کو ابھی تو وہ رنڈا ہو گیا نا میں زہیر ہے داکٹر زہیر ہے تو ابھی اس کی چھوٹی پیٹے اس کا رسطہ بھی اس کو دیتے وہ کتا تھا کہ اس جزا شو اس کو مننی کہیں نہیں ہے تو میں اس کو یہ کہاں چاہتا کہ اس کی پیٹے ہیں اس کے چھوٹے دیتے ہیں آپ تو بندے ہیں آپ تو بندے ہیں آپ تو بندے ہیں برکل کے لئے وہ رنڈا ہونے آلا بھی انشاءالا وہ جب گئے سبا عمل کیسی ہیں آپ جی بیبو کی روشنی میں برکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ کیسی ہیں جی میں ٹھیک شکر اللہ حمدللہ بیبو کی روشنی میں نے یہ بتانا تھا کہ جو ایٹی دلے کا اس کو ایٹی دلہ نہ بلائے گا اس کو ڈیف اور ڈلہ بلائے کریں یہ میں نے آپ کو کہنا تھا ڈیف اور ڈلہ ٹھیک ہو گیا جی زبردست ہو گیا اور وہ ڈلے کا جی زبردست ہو گیا جی جفری ہے چلے وہ ایک کاسٹ اچھی ہے لیکن جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو بولنے کا سینس نہیں ہے آج جو ڈیف اور ڈلے نے ایک اور ویڈیو لگائی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ جو عوارہ عورتیں ہیں جو گھر میں جن کو گھر میں روٹی کو نہیں دیتا جو گھر سے بدخل ہوئی ہوئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے ان عوارہ عورتوں میں سے جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا ڈیف اور ڈلہ ہوتا ہے کیونکہ اوڑتے تو پھر وہ نہیں ہے ابھی بھائی اس نے کہنا ہے تو بے بو آپ نے جانا میری ابھی یہ خواہش مانی ہے آپ نے اس کو ڈیف اور ڈلہ بلانا ہے جو دعا وہ اس کو ڈیریکٹ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے وہ آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں اس کا بھی نہیں ہوسکتا اچھا پھر وہ کہنے لگی نہیں وہ شاید سیسٹر شید سبھا وہ کیا نامسکر آدھو اچھا پھر یہاں کی تھی مانگنے لگی دوسری بات نوٹ سبھا آپ کی بات کٹ گئی ہے دوسری جو بات ایک اور انٹرویو لینا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کبھی ان کے باپ کو دیکھیں نا کس طرح رو رہا ہے اور اس کی جگہ پہ ہم اگر اپنے باپ کو دیکھیں کہ ہمارا باپ کس طرح میں کہتا ہوں پھر بھی میں دی بائی کی یہ مات ہے جب وہ اتنی سرگل کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے اس کو جاتے ہی نام اس بچی کو جیسی ریکور کریں آپ یقین کریں یہ ہسپیٹل میں رکھنے کے قابل ہے پتہ نہیں اس کی برین باوچ میں کیا کیا ہوا اور اس نے سیسٹر بہت رہے ہیں بچی نے اسی لیے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے ابھی اصل میں تکلیف ان کو یہ ہی ہے کہ بچی کا ریکاور ہوکی تو ہمارا سب کے راز کھڑ جانے ہیں وہ جو سما ٹی وی والے انٹرویو لیا تو اس نے کیا بولا تھا کہ ذہین اس کو گائیڈ کرتا ہے جو ذہین بولتا ہے وہ ہی اس بچی نے بولنا ہوتا ہے بلکہ یہی بات ہے اور یہ کیا کہ انٹرویو کیا تھا اوپر اپلوڈ کیا تھا چور منٹ تو باقی جو فیفٹی سکس منٹ کا انٹرویو ہے وہ تو باس اس کو دے رہا تھا مطلب کہ اس کو گائیڈ کر رہا تھا نا دعا کو یہ لوگو خود آئیں میں آپ کو بیٹس سے ملاؤں کی یہ صرف اپنے وہ اپنا نام آتے کرنے کے لیے کہ میں نے یہ سب کیا یا میں نے رازی نامہ کروا دیا زنیرہ بھی پیسے کھاتی ہوگی اور اسی کی ممبر ہوگی بجی یقیناً زنیرہ نے ڈالر کام آئے ہیں زنیرہ نے ڈالر کام آئے ہیں ڈالر کام آئے ہیں ڈالر کھائے گی یہ قبر میں اس کو جواب دینا پڑے گا لیکن یہ دنیا لگ رہا ہے کہ وہ گین کی گین کی حصے دار ہے یہ اس میں انوارڈ لگ رہی ہے مجھے زنیرہ کے خلاف میں یہ دنیا میں اس کے ساتھ دنیا میں کیا ہونے مال ہے ابھی اس نے دوائن کی ہے ناؤزباللہ اس نے دوائن کی ہے ناؤزباللہ اس نے دوائن پاک سیبر آکے بولا کہ مہندی صاحب کی پرسنل آگ کے اوپر کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گی اور دوسرے دن سے اسٹارٹ ہو گئی دوسرے دن سے پھر اس نے مقواسے کرنا شکر کرتی اور وہ وہ مقواسے کی ہے کہ شکیر مانے کہ ہمیں شرم آجاتی ہے کہ کیا ناؤزباللہ اس نے دوائن پاک سیبر پڑے گی آپ دیکھنا انقریب اس کے چہرے پر پڑے گی اس کا چہرہ پہچانا بھی نہیں جائے اس کے ابھی سیبر پڑنا شروع ہوگی دوسرے دنیا میں اس نے دوائن پاک سیبر پہنے ہوگا دوسرے دنیا میں مہا میں یہ کہتی میں چوبیس سال کی ہوں اور پچھلے بارہ سالوں سے یہ شو بیز میں ہے ٹھیک ہے اور اس نے لائسٹ ایک انٹرویو کیا ہے ڈینٹسٹ کے ہوتپیٹر میں گئی ہے اور وہاں جاتے سے اس بات کی ہے مجھے بڑی ہنسی آئی تھی اس نے لہا اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ دو ہزار دس کی بات ہے تو مجھے بڑی بیرنسمنٹ ہوتی تھی میرے دانت باہر نکل آتے تھے سنگے چیبے میرے دانت تو میں اس وقت سکول پڑتی تھی مجھے بڑا کمپلیکس ہوتا ہوتا ہے وہ کہہ جی اس میں دو ہزار دس میں سکول میں پڑتی تھی میں دوسرے تیتی بچی تھی اور بارہ سال سے چوبیس ہوتا ہے ہاں جی اسلام علیکم دیکھو نا آپ جانتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہی آگی تھی ہاں جی چالیس سال چالیس سال چالیس سال چالیس سال علیکم اس دروا کے دیکھو اس کی شکر اپنے چھوڑی سال سے چوبیس سال سے ہوں چوبیس سالس چوبیس remembers وہں چھوڑی شادی وہں چھوڑی nehیق سکتے ہیں والی اے ٹی ملک بھی خیتے ہیں اور ایک شبیر اور وہ کسی کو تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف جا فریق ہوئی ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور وہاں سے زیادہ ہوئی اس نے کہا آپا تو سارے پول کھول رہی ہے تو آپا جی ہو سکتا ہے بھی چھٹی کارج ہے اس ٹوپٹ سے پیچھے اٹھے سے سارے پول کھول دیئے یہ والے پول کوئی بھی نہیں کھول رہا تھا یہ ایک بے فروشنی جو وہاں کے کھول ہے دیبوٹی آگے سے دہا رہا ہے کہ آپ نے لاسٹ انٹرویو کیا تھا زنیرزہیر کہہ رہا تھا کہ آپ یقین کریں میں ابھی تک لہوڑ نہیں گھوما ہم باہر نہیں جا سکتے لوگ ہمیں پہچان جاتی ہیں یہ تو وہ کہتی میرا پرومیس ہے میں آپ سب سب باہر لے کے جاؤں گی میں جعفر صاحب آپ کو بھی لے کے جاؤں گی اڈی ملک آپ کو بھی لے کے جاؤں گی آپ بتائیں ایزا انکر یا جرنلیسٹ کیا ان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گم آنے لے کے جائیں پھر آنے لے کے جائیں سلام 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 نمید ہیں کیوں مبین بھائی بیشتік مبین بات کریں بے بات کریں باہر ماں بہن بھائی بھائی لوہ بھولئی غلت اقرائی جی جی بات کریں نٹ کاشیو